اے ون ٹی وی سب سے نظر اندر کی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیل مرشد نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر اوپوزیشن کے قلاب سیاسی میچ کپتان کی ٹیم کو فرنٹ فوٹ پر کھیلنے کی ہدایت امران قان کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اہام اجلاس وزراء اور معاونین کے شرکت اوپوزیشن کے بیانیے ملکی معیشیت اور مہنگائی پر غور وزیراعظم نے ترجمانوں کو ہر محاص پر اوپوزیشن کا مقابلہ کرنے کی ہدایت کر دی اوپوزیشن ملک دشمنی پر اتر آئی ہے ان کا ہر حربہ ناکام بنائیں گے سال ختم ہونے سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی مریم نواز نے گلگت میں جلسے سے قطاب میں کہا کہ جس کے قرچے کوئی اور اٹھاتا ہو اسے غریب کا کیا احساس جٹائی سے کہتا ہے مہنگائی اوپوزیشن کا پروپاگینڈا ہے گلگت الیکشن میں دھانلی ہوئی تو ہر فورم پر چیلنج کریں گے مریم صاحبہ شیر کی خال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا شبلی فراز کا رد عمل کہا قوم کاغذی شیروں سے واقف ہے جو کارکنوں کو چھوڑ کر صندوقوں سمیت باہر چلے گئے لندن میں بیٹھے مفروروں سے قومی وقار اور ملکی مفاد محفوظ نہیں مریم نواز کی تقریروں سے آیا ہے کہ وہ شکست مان چکی ہیں عمران خان نے ثابت کر دیا کہ جب وعدہ کریں گے یو ٹرن لیں گے بلاول بھٹو کا گلگت میں جلسے سے خطاب کہا عمران خان نے تبدیلی کا وعدہ کر کے تباہی مچائی عوام نے ان نکٹ پتلیوں کو گلگت سے بھگانا ہے گلگت بلتستان میں معاشی انقلاب شروع ہونے والا ہے وہ حق ملقیت کا وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے تحریک انصاف نے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم تیز کر دی زلفی بخاری نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں ریفرینڈم ہے تحریک انصاف جیت کر سیاحتی منصوبے اور ہوتلز بنائیں گے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے مراد سعید نے کہا کہ بلاول بھٹو بڑی مشکل سے رٹہ لگاتے ہیں جب بولتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں حافظ حسین احمد کو پی ڈی ایم کے بیانیے کی مخالفت مہنگی پڑ گئی جے یو آئی کے مرکزی سیکیٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اسلم غوری جے یو آئی کے قائم مقام سیکیٹری مقرر وزیراعظم سے متعلق غیر مجاز ٹویٹ شیئر کرنے پر امریکی سفارت قانے کی معذرت ترجمان کے مطابق سفارت قانے کا ٹوٹر اکاؤنٹ بغیر اجازت استعمال ہوا احسن اقبال نے امریکی اقبار کے مضمون کا سکرین شوٹ شیئر کیا امران اسماعیل اور شیری مزاری نے سفارت قانے کو تنقید کا نشانہ بنایا امریکی سفارتی انتخابات ریاست جورجیا میں الیکشن حکام نے دوبارہ گنتی کے احکامات جاری کر دیئے خبر ایجنسی کے مطابق جورجیا میں جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر چودہ ہزار ایک سو بارہ ووٹو کی برتری ہے ریاست جورجیا میں انیس سو بانوے سے مسلسل ڈیموکریٹس کو ناکامی کا سامنا رہا اور دورہ نیوزی لینڈ کے لیے محمد آمر کو ڈراب کرنے پر سوشل میڈیا پر کڑی تنقید سارفین نے کہا کہ آمر میچ وننگ باولر ہیں اہم دورے میں انہیں نہ کھلانا غلطی ہے محمد آمر نے ٹویٹ میں کہا کہ انہیں ڈراب کرنے کی وجہ مصبول حق بہتر بتا سکتے ہیں پی سی بی نے پینتیس رکنی سکوٹ کا اعلان کر دیا اصد شفیق اور شویب ملک بھی شامل نہیں ہیں اے ون ٹی وی سی فل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر